ایران کے اوپر حملے ہوئے دو روز گزر گئے ہیں اور اسرائیل نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے ڈرونز اٹیک کیے ہیں اور ایک نہیں بلکہ چھے ڈرونز جو ہیں انہوں نے مختلف ایریاز کو ہٹ کیے ہیں اسفہان کی فیکٹری کو مختلف جگہوں سے ٹارگٹ کیا ہے اور آپ کو یہ بتا دے کہ یہ سی آئی اے کے چیف آنے کے بعد یعنی امریکہ کا جو سی آئی اے کا چیف ہے اس نے پہلے وزٹ کیا تھا یوروشلم کا وہاں پر ازرائیلیوں کے ساتھ باتچیت کی باتچیت کرنے کے بعد یہ پلان سارا کا سارا ایکجیکیوٹ ہوا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ امریکہ اس میں پورا پورا ملوث ہے حالانکہ امریکہ بھی ایکسپلین کر رہا ہے ہم تو اس کے ساتھ نہیں تھے ہمارا ایران کے ساتھ کوئی ابھی تک کاروائی ہم نے نہیں کی یہ ازرائیل نے اپنا خود کی بلبوتے پر یہ اٹاک کیا ہے خیر ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ازرائیل لگاتار جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر کاروائی کر رہا ہے آج حماس نے ازرائیل کا ایک ڈروز جو ہے وہ صحیح سلامت اتار لیا ہے لیکن امریکہ کی جانب سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ان حملوں کے بارے میں آئی ہے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں ایسا کہنا ہے انتونی بلنکن کا امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران نے جوہری معایدے پر واپسی کی موجودہ تجاویز کو مسترد کیا ہے لیکن وشنگٹن اب بھی سمجھتا ہے کہ ایران کی جوہری فائل سے نمٹنے کا سب سے موسر طریقہ اکار سفارت کاری ہے انتونی بلنکن نے پہلے اتوار کو ایک بیان جاری کیا تھا پھر آج دوبارہ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ایرانی نوجوان تہران کی حکومت کے سامنے اپنی بنیادی حقوق کا دفاع کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب امریکہ کی توجہ ایرانی حکومت کے سٹکوں پر اپنے لوگوں کو دبانے کے اقدامات پر مرکوز ہے انتونی بلنکن نے ایرانی عوام کے لیے امریکی حمایت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ بلاخر عوام پر منحصر ہے جبکہ ایرانی حکومت ہم نے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے انتونی بلنکن نے اس بات پر زور دیا کہ ایران یکرین کے خلاف جنگ میں روس کی حمایت کرتا ہے اور اسے ڈرونز اور دیگر ہتھیار فرام کرتا ہے اسی وجہ سے یہ جو اٹاک ہوا ہے اسفہان یہ اس کا ریزلٹ ہے امریکی جو صدر بائیڈن ہے ان کا بیان بھی آیا ہے کہ ایران جوری اتھیار حاصل نہ کرے انہوں نے وضاحت کی کہ ایران کو جوری اتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے میز پر تمام آپشنز موجود ہیں ناظرین اگرامی انتونی بلنکن سفارتکاری کو پرموٹ کر رہے ہیں جبکہ صدر بائیڈن جو ہے وہ اندیا دے رہے ہیں کہ ہم ایران کی نیوکلیٹ ٹھکانوں کے اوپر اٹاک کر سکتے ہیں یہ خود تو اٹاک نہیں کریں گے بلکہ اسرائیل کو پوش کریں گے کہ وہ جا کر اٹاک کریں انہوں نے نشاندہی کی کہ امریکہ نے ایران میں جبرو استعداد کے تمام ذمہ داروں کو سزا دی ہے اور وہ ایران کی ضرر رسان سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کے طریقوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں انتونی بلنکن نے کہا کہ جو ایران کے اوپر اٹاکس ہوئے ہیں ان اٹاکس کا ایک کڑی تو یہ ہے کہ ازرائیل اور یکرین کی بڑھتی ہوئی دوستی یکرین کے اوپر جو اٹاکس ہو رہے ہیں انہوں نے بھی ازرائیل کو پوش کیا ہوگا کہ وہ ایران کے ان ڈرونز فیکٹریوں کو تباہ کریں جو رشیہ کو جہاں سے ڈرونز جا رہے ہیں اور ڈرونز کے بعد جو تباہی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے لیکن رشیہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے جو امپیکٹس ہوں گے نیگٹیو امپیکٹس وہ بہت دور تک جائیں گے اور ازرائیل کو اس کا خامیازہ بگتنا ہی پڑے گا